ملک کی آزادی کے پچیتر برس کی تکمیل کے موقع پر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے زیر تمام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار عنوان پر ایک جلسے عام منعقد کیایا جس میں مختلف مکاتب فکر اور مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء مشاہق اور موززین نے ملک کی تاریخ اور شاندار ماضی کو پیش کرتے ہوئے بزرگوں کی اخربانیوں اور ان کی جدوجہت کو زبردست خراج اخیدت پیش کیا بیریسٹر اسد الدین ویسی ایم پی وو صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین نے اس جلسے کی صدارت کی سالر ملت گراؤنڈ برندہ ون کالونی شیخ پیٹ تولی چوکی میں منعقدہ جلسیاں میں سینکڑوں کی تعداد میں سامین شریک تھے جنہوں نے ہندوستان زنداباد کے نارے لگائے صدر مجلس نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ اس جلسے کے نقاط کا مقصد ہمیں کسی کی وفاداری کی سند نہیں چاہیے بلکہ ان تقاریف کا نقاط اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے جو قربانی عدی اور محنت وجدوجہت کی اس کا جشن منایا جائے بعض جاہل لوگوں کے دلوں میں جو نفرت پائی جاتی ہے انہیں آئینہ دکھایا جائے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا زبردست کھردار رہا ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ ملک کی آزادی کی بنیاد نہ تھرام گوٹسے سے نہیں بلکہ سراج الدولہ سے ہوئی تھی کہ آج آپ سے لوگ کہیں گے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دارے پارٹیشن کا مسلمان ذمہ دارے پارٹیشن کا تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے ویباجن کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے وہ آپ سے بولیں گے نہیں نہیں اویسی کیا تم غلط کہہ رہے ہو کیا اس وقت سنٹرل اسمبلی مانے اس وقت کی پارلیمنٹ میں ایک سو دو سیٹ تھی تیس ریزرف تھی مسلمانوں کی تیس کے تیس مسلم لیگ جیت گئی تو بولیں گے اویسی جھوٹ بول گا مگر آپ کو یہ ہرگز نہیں بولیں گے کہ نائنٹین فارٹی فائیو اور فارٹی سکس میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں اوٹ ڈالنے کا حق سب کو نہیں تھا جیسا آج جو اٹھارہ سال کو جا کے اوٹ ڈال سکتا ہے اس زمانے میں اوٹ ڈالنے کا اختیار صرف انہی کو تھا جو انکم ٹیکس دیتے جو نواب تھے جو زمیندار تھے جو پڑے لکھے تھے انہی کو اوٹ ڈالنے کا اختیار تھا باقی عام مسلمان کو اوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا تو یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے آدھی سچائی کو بیان کرتے آدھی سچائی کو بیان کرتے مثال کے طور پر اس وقت کے بیہار میں جب یہ الیکشن ہوا تو صرف سات فیصد سیون پرسنٹ لوگ اوٹ ڈالے اور بلتے ہیں مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے ہم ذمہ دار نہیں ہے پارٹیشن کے جن کو پاکستان سے محبت تھی وہ پاکستان بھاگ گئے جن کو بھارت سے محبت تھی وہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے اور صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ مگر پارٹیشن کا ذمہ دار اور اگر کوئی زیادہ علم چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ گرین ویل آسٹین گرین ویل ایک بہت بڑا کونسٹیوشن کا ایکسپارٹ ہے اس کی کتاب ہے انڈین کونسٹیوشن آکسفرڈ یونیسٹی پریس میں چھپی گئی صفحے نمبر بارہ اور تیرہ پڑھ لو جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے جھوٹ معلوم ہو جائے گا اب جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا آپ کو معلوم جو انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے وہ تو نہیں پڑھیں گے تو گرین ویل آسٹین کی کتاب ہے آپ پڑھ لیجی اور انیس سو پینٹیس کا قانون سکھ شیڈیول پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان ہے آپ دیکھوا پندر آگاہ ساتھ ای شروع ہوا تھا ٹی بی پر کوئی بولتا ہے بھارت کا بھی بھاجن ہوا بھارت کا بھی بھاجن ذمہ دار مسلمان نہیں ہے اچھا دوسری تاریخ آپ کے سامن میں بیان کر رہا ہوں کہ جب کانگریس نے منظور کیا بھارت کے بھاجن کو پارٹیشن کو تو کانگریس کے اس اجلاس میں اس پارٹیشن کے پلان کو کس نے پیش کیا ان کا نام جی بی پند تھا پارٹیشن کے پلان کو پیش کیا اور پھر اس کو سیکنڈ کس نے کیا مولانا آزاد نے اس کی مخالفت کون کیا مولانا حفظ الرحمن نے مولانا حفظ الرحمن نے وہ تاریخی جملہ کانگریس کے لاس میں کہا تھا کہ اگر آج آپ اس پارٹیشن کو پاکستان کو بنانے کی رضا منتی دیں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ کو مٹا دیں گے ہم اپنے ہاتھ سن وعدوں کو بھلا دیں گے یہ مولانا حفظ الرحمن نے کہا تھا مگر آپ بولتے ہم ذمہ دار مسلمان ذمہ دار نہیں ہے